اگر اسیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں مییاں ہے ٹھیک مسئلہ ind של اللہ recents کی گھل ہے جو شکر ہے بہت ہو پچھنا pulled up again میں آپ سے پچھا ہی٠ کریڑی دی گی میرے بیت بیچی ہے ان کی آن کا کال ہیسہ ہوتا ہے وہ ایک آنٹ میں ایسا ہو گیا کہ وہ ہلتا رہتا ہے بعد جگہ پر ٹکتا نہیں ہے اور ہرانچہ اگر بائیں دیکھتا ہے کہ وہ بائیں اور کہیں fünf سو خ Bereere ہے ایک حصہ کا تو اور اس کی آنکھ میں ایک سٹگمٹیزم بھی ہے تو اس کے لیے اگر آپ کچھ بتا دیں گے اس کی ایج کیا ہے عمر کتنی ہے اس کی عمر یہ ہے پندرہ سال ہے پندرہ سولہ سال کے بیش میں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ تو سب سے پہلے تو آپ کی محبت کو شکریہ کہ آپ ہماری جو بہت پرانی کالر ہیں اور ہماری جو وہ پروگراموں سے استحادہ کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی خوب خوب آپ کو برکت عطا فرمائے باقی بچہ چونکہ بڑا ہے پندرہ سال کا ہے تو یہ عمل خود بھی کر سکتا ہے تو اس کو بتا دیا عمل بہت مجرب عمل ہے وہ یہ کہ صبح اٹھتے ہی صبح اٹھتے ہی کلی 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 کرنے سے پہلے صبح اٹھتے ہی جو ہے وہ اپنی شہادت کی انگلی پہ تین مرتبہ بسم اللہ دم کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دم کیا پھونکہ پھونکہ اب موں کی جو لواب ہے موں کا جو پہلا لواب ہے موں کا لواب نکال کے وہ آنکھوں کے اندر اس طرح پھیر لے جیسے سرما لگاتے ہیں جیسے سرما لگاتے ہیں تو یہ اس طریقے سے روزانہ کر لیا کرے انشاءاللہ آنکھ کا کسی قسم کی مرض ہو یا خاص طور پر یہ آنکھ کا ڈھیلہ اپنے جیسے اگر ٹکتا نہیں ہے اور وہ گولی ہلتی رہتی ہے بہنگا پن فیل ہوتا ہے اس کے لئے بڑا زبردست عمل ہے تو یہ جو روزانہ یہ عمل کیا جا سکتا ہے اگر چھوٹے بچہ ہے چھوٹا بچہ تو ماں جو یہ عمل اپنی انگلی پہ کر کے اور اس کے آنکھوں کے اندر جیسے اور لواب کو سرمے کی طرح لگا دے یہ چونکہ پندرہ سال کا بچہ ہے اس لئے اس کو خود یہ سمجھا دیں کہ روزانہ یہ عمل کر لیا کرے صبح اٹھتے ہی بسم اللہ الرحمن رحمت تین دفعہ شادہ کی انگلی دم کرے اور لواب لگا کے آنکھوں درجہ مل لے تو بس اس کے بجے پانچ منٹ کے بعد جیسے اور کلیو لی کر کے وضو وغیرہ کر لیا کرے یہ چالیس دین پابندی کے ساتھ کرنا ہے فورٹی ون ڈیز پورا کر لیں انشاءاللہ بہت زبردست ہے پہلے دین آپ دیکھیں پھر جا آخری دن دیکھے نتیجہ انشاءاللہ اس کی یہ کیفیت آنکھ کی درست ہو جائے گی اللہ علیکم سلام میں فراہن باست کر رہا ہے انڈیا سے ماشااللہ ماشااللہ میری بیٹی کے آنکھ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے دو سال کی میری بیٹی ہے اس کے لیفٹ آئیں میں سب پانی رہتا ہے اس کے لیے آپ نے مجھے ایک وضائف دیئے تھے سوری تغاب ان کا وہ میں پڑھ رہا ہوں اور میں نے کل ڈاکٹر کو بتایا ہے ڈاکٹر کا بھی ناک سے ناک میں جو نلی آتی ہے جسے لیکرمال ڈکٹ کہتے ہیں تو وہ بلوک ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی سرجری کرنا پڑے گا ایسا وہ کہہ رہے ہے تو اس کے ڈاکٹ کوئی وضائف دیجئے مجھے کہ اس کی ڈاکٹ کھل جائے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اللہ کرے سرجری نہ کرنی پڑے اور رہے بیسے خیر و حافظ جو ہے وہ صورتحال درست ہو جائے اس کے لیے ابھی میں نے بتایا ایک عمل جو ہے آنکھ کی کسی بھی قسم کی بیماری کے لیے کہ صبح جب اٹھتے ہیں صبح اٹھیں تو جب ابھی کلی نہیں کی ہے اسی وقت جب بسم اللہ رحمان رحم تین دفعہ پڑھ کے اپنی شہادت کی انگری پہ تین فونکیں فونکنے کے بعد جو اس وقت مو کا جو لعاب ہے پہلا لعاب وہ لعاب نکال کے آنکھ کے اندر ملیں یا دو سال کی بچی چھوٹی ہے یا ماں باپ میں کوئی بھی کر سکتا ہے تو وہ لعاب جب بسم اللہ پڑھ کے اس کے دونوں آنکھوں میں سروے کی طرح وہ لعاب لگا دیں اس کے بعد پانچ دس منٹ کے بعد جو ہے وہ چاہے تو خیر چھوٹی بچی اس کے اس کے اسے کونس کے وضو کرنا ہے کہ اس کے آنکھیں دھونی پڑھیں تو وہ لعاب لگا دیا کریں تو یہ بہت زبردست عمل ہے اس سے وہ آنکھ کی یہ پانی یہ چھوٹ رہا ہے اور جو بھی تکلیف آنکھ کی بلکل رفع ہو جائے گی بہت مجارب اور فورٹی ون ڈیز پبندی سے آپ کریں تو پھر انشاءاللہ مجھے بتائیں مجھے بہت امید ہے کہ بہت اچھا result آئے گا اور باقی ڈاکٹرز لوگ سرجی وغیرہ بتا رہے ہیں تو ابھی سرجیری کی جلدی نہ کریں ابھی فیلال یہ عمل جو میں نے بتایا کہ یہ عمل کریں فورٹی ون ڈیز پھر بتائیں اسی سے شفا ہو گئی تو پھر سرجیری کی ضرورت نہیں ہے لیکن ویسے جو ہے اس کے لئے آپ ایسا کریں کہ اگر خدا نہ خواست سرجیری کرنی پڑے تو کامیاب ہو جائے اور وہ جو بھی یہ نالی کی جو راستہ کھل جائے اس کے لئے صورت بنی اسرائیل آیت رمبر اسی صورت بنی اسرائیل آیت رمبر اسی جو ہے یہ جو روزانہ تین مرتبہ تین مرتبہ صبح دوپیر شام یعنی فجر کے بعد زور کے بعد اور مغری کے بعد تین مرتبہ پڑھ کے اس کے کانوں میں جو ہے تین پھونکے ماریں اس کے آنکھوں میں تین تین پھونکے مار دیا کریں بس تو یہ عمل ساتھ ساتھ جائی رکھیں اس سے انشاءاللہ اللہ کی نالی جو کھل جائے گی اور باقی آنکھ کی تقلیبی رفع ہوگی یہ دو عمل کریں میں بھی دعا کرتا مجھے موسیقی موسیقی